السلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاوں سے اپنے گھر میں خوش باش ہوں بچوں سمیت آپ کی گھاریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب چاہتی ہوں تو آج میں نے آپ کی سب کی فرمایش کو پورا کرنے کے لیے نئے سٹائل کے علو انڈے لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے علو انڈے آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ میں نے نئے سٹائل سے ہوتلوں والے سیکھے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے اگر میری ویڈیو پسند آ جائے تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا اور کمان کرنا اور اسے سرکرائز کرنا اور کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکتہ لی زندگی اطاع کرے میں آپ کے لیے بہت سائی دعائیں کرتی ہوں آپ بھی میرے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے میرے ویور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ آلو ہے نا جو میں نے ایک کلو آلو لیا چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ لیا تا کہ یہ بہت بڑے نہ ہوں اور یہ ٹوانٹر ہے ماشاءاللہ سے میرے یہ میری ہری مرتی ہے اور یہ میرا ہرا دنیا ہے اور یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ میرے کچھ مشالہ جات ہیں یہ آدھا چمچ نمک ہے یہ کٹی ہوئی مرتی ہے یہ پیسی ہوئی مرتی ہے یہ حلدی آدھا چمچ ہے اور یہ سوکی میتھی ہے وہ سوکا دنیا سابتا ہے اور یہ گرم سالہ یہ میں نے اپنے گھر کا بنایا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت ٹیسٹی ہے اور بہت ذائقے والا ہے اور میں اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گی اور یہ ہیں میرے انڈے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ سے یہ ہماری کڑائی کے اوپر چولے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے گھی ڈالا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گھی ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہماری کڑائی میں تیل ڈال گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے یہ جو علو ہم نے رکھے تھے نا یہ فرائی کرنا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ نمک ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن صرف نمک ڈالنا ہے اور تھوڑی سی یہ حلدی ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے نا علووں کو تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھے سے ہو جائے گا اور یہ بڑے خوبصورت اور ٹیسٹی بنیں گے ماشاءاللہ اب اب میری سٹائل سے بنائیں گے تو آپ خود ہی پتا چال جائے گا کہ ان میں ہم کیا نیا پان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہمارے آلوز کے اندر چلے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا کلر بھی بہت اچھے سے بنے گا اب ہم آپ کو ملتے ہیں فرائی ہونے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے کلر اچھے کلر سیم ہو گیا جس طرح کا ہمیں چاہیے تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ لسن اور ادھرک کا پیسٹ اس کے اندر ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹوں کو اچھی طرح ساپ کر لیا کریں تا کہ ان میں رزق زائی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ماشاءاللہ سے تو پھر ہم نے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ٹوماتر ڈال لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نا کچھ بوئیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے مارے علو بہت اچھے سے بھون رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹوماتر اس کے اندر ڈال لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ٹوماتر اس کے اندر چلے گیا ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ٹوماتروں کو بھی ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھنا یہ رسٹورنٹ سٹائل کے یہ بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی خشبویں بہت آ رہی ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ انشاءاللہ میری رسپی فالو کریں گی تو آپ کو بہت اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ ہماری انڈے آلو کس نے پیارے بنیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹوماٹر بھی اس کے اندر چلے گیا اب یہ آستا آستا میش ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کو مسالہ جاب دکھائے تھے یہ سارے اس کے اندر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ کلر کتنا اچھا آگیا پیارا کلر آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارا یہ سارا کلر کتنا پیارا آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورتی آپ ذرا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آلو کتنے خوش ہو گیا جا کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ سے ایک چھٹا پانی کا آمنہ لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہماری کڑائی نیچے سے جلے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہم نے ڈھکنا ہے کیونکہ جب تک ہم ان کو ڈھکیں گے نہیں تب تک یہ علو گلیں گے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے علو کیسے بنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے علو ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں بلکل پک گئے ہیں اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گل گئے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر انڈے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت زبردست گل گئے ہیں ماشاءاللہ یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دھابا سٹائل ہیں یہ کھٹے مٹھے ماشاءاللہ سے چٹکارے دار ہیں جب آپ میرے سٹائل کے بنا کے کھائیں گی تو آپ کو بہت مزائگا یہ اب اس کی تکنس دیکھیں ماشاءاللہ یہ ذرا دیکھیں آپ ان کی خوبصورتی کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین انڈے میں نے پھینٹ کے رکھے ہیں تو یہ اب اس کے اندر جانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کولیوں کو ساف کرنا ہے تاکہ اللہ کا ریزر کن میں زائع نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے چولہ ذرا تیز کرنا ہے تاکہ یہ انڈے اس کے اندر پک جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے انڈے کتنے زبردست اس میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ میرے سٹائل سے بنا کے کھائیں گی نہ تو آپ کو یہ جناب بہت مزا آنے والا ہے آج آپ کو ہمارے آلو انڈے بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو کتنے خوش ہیں اور یہ انڈے کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے آلو کا سالن بہت مزاکہ بن گیا ہے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم لگانا ہے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ یہ ذرا اچھے سے نہ انڈے انڈے سے پک جائیں کچھا پان نہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے انڈے پیاس بہت زبردست بن گئے ہیں اب ہم نے چولہ بند کر دیا ہے اب ہم نے چولہ بند کر دیا ہے تو اب ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کرنا ہے ماشاءاللہ سے یہ بڑے زبردست انڈے علو انڈے بن گئے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دنیا چھنکنا ہے یہ ہماری ریسپی کی نشانی ہے کہ جب ہماری ریسپی پک جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر دنیا چھنکتے ہیں تو یہ بہت مزیکہ لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارا ہرا دنیا اس کے اوپر جا کے کتہ خوش ہو رہا ہے اب ہم نے ریش اوٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ریش اوٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ 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 یہ انڈے آلو ہرا دنیا جناب لسن ادرک کا پیسٹ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو اور انڈے وہ زبردست بن گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوشبویں ہیں کہ ماشاءاللہ پورے کچن میں بھار گئی ہیں خوشبویں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو اب گھارنیش کرنی ہے گھارنیش کی ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے بس ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ رحمان رحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کی بہت اچھے سے گھارنیش آج کرنی ہے آج میں نے ہری مرچی کے ساتھ ان کی گھارنیش کرنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے ہری مرچی اسی لیے نہیں ڈالی تھی نا کہ میں اس کے اوپر ہری مرچی آج لگاؤں گی بسم اللہ رحمان رحیم آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ میرے بہت سٹائل سے بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب اس کے اوپر ہرا دنیا چھنک رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ ان کی تھکنس دیکھیں ان کی خوبصورتی دیکھیں اور میرے چینل کو خوب کامیاب کریے گا مجھے آپ سے بہت محبت ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اللہ تعالی آپ کو صحت برکتہ علی زندگی دے بچوں کو سلامت رکھیں پانچ وقت نماز پڑھا کریں اللہ تعالی کو خوب خوب یاد کیا کریں یہ میں آپ کو زون کر کے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ بڑے زبردست بن گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم